جنرل فیض حمید کا ریٹائیمنٹ کے بعد بھی پی ٹی آئی ارکان سے رابطہ تھا تحریک انصاف کے ترجمان رو فسن کی تصدیق نیجی ٹی وی کو انٹیویو میں انہوں نے کہا سابق ڈی جی آئی ایس آئی سے میرا تعلق سلام دعا کی حد تک تھا دوستی ہو تو ریٹائیمنٹ کے بعد ختم تو نہیں ہو جاتی اور آپ کو بتائیں سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکبیر قاضی کو پاکستان کے عالی سی ای او آوارڈ سے نوازا گیا یہ عزاز شاندار قابلیت ویجن اور تعلیم اور ترقی کے عظم کی اکاسی کرتا ہے سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے سندھ کے مختلف ازلا میں تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے لیے اہم کامیابیہ حاصل کی ہیں سی ای او آوارڈ نہ صرف ادارے کی کامیابیوں کا اعتراف ہے بلکہ پاکستان کے مستقبل کو سوارنے میں تعلیم کے کردار کو بھی اجاگر کرتا ہے دیرہ غازی خان نے اپنی چھت اپنا گھر سکیم کی قرآندازی کی تقریب خوش نصیب افراد کو پندرہ لاکھ روپے بلا سوت قرض ملے گا مریم نواز نے کہا قرض پر چودہ ہزار روپے قسط ادا کرنا ہوگی جن کا نام نکلا ہے ان کو پہلی قسط پندرہ ستمبر کو ملے گی جن لوگوں کے نام آج بیلٹنگ میں آئیں گے جو قرآندز کے نام نکلے گا ان کو پہلی فرانچ جو ہے ہر بنانے کے لیے قرضے کی وہ ان کو انشاءاللہ تعالی پندرہ سپٹیمبر کو مل جائے گا اور یہ پندرہ لاکھ تک روپے کا لون ہے سات سال میں اس کی ایک ساتھ آپ کو ادا کرنی ہے جو پندرہ لاکھ روپے قرضہ لے گا اس کی چودہ ہزار مہینے کی قسط ہے جو اس کو ادا کرنی ہے نواز شریف صاحب کو بہت خوش ہے اس کیم کے اوپر وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نظیر کا کہنا ہے کہ جس طرح چھ ستمبر انیس سو پیسٹھ کے شہدانے ملک کے لیے قربانیاں دیں اسی طرح ہمیں بھی ملک کے لیے اپنا مضبط کردار ادا کرنا ہوگا لاہور میں یونیک گروپ آف انسٹیوشنز کے ذریعہ تمام یومی دفاقی مناسبت سے تقریب انعقد کی گئی جس کی صدارت چیرمن یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خورم نے کی مہمان خصوصی صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نظیر نے خطاب میں کہا بچے ہمارا مستقبل ہیں ہمیں ان کی مواصل تربیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پروفیسر عبدالمنان خورم کا کہنا تھا کہ انیس سو پینسٹھ میں ہماری افواج نے بہادری سے ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا